میں پھر پوچھ رہا ہوں فقیر کہ تمہارا مذہب کیا ہے میں نے مذہب چھوڑ دیا ہے ساہب مذہبوں کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو تم خدا کی ذات کی بات کر رہے تھے؟ پر خدا کی ذات تو کوئی مذہب نہیں ہے روزہ نماز مذہب ہے پوجہ پاٹھ مذہب ہے ورط اپواس مذہب ہے تو پھر؟ جو ترک روزہ نماز نہ رکھے وہ ترک نہیں ہے جو ہندو ورط اپواس نہ کرے وہ ہندو نہیں ہے یہ کی تو ہے؟ پر میں ہر انسان کو ہندو اور ترک کی نظر سے نہیں دیکھتا ہندو ہندو ہے مسلمان مسلمان ہے ہندو کا بیٹا ہندو ہی تو ہوگا پر جنم سے تو سبھی انسان ہے پرنا برہمن کا بیٹا ماں کی پیٹ سے تلک لگا کر پیدا ہوتا اور ترک کا بیٹا ختم کر کے یہ کیا بک رہا ہے؟ فقیر تمہارے یہ فلسفے تمہیں بہت دور نہیں لے جائیں گے مجھے بہت دور نہیں جانا ہے ساہب میں تو صرف اپنے مالک کے چرنوں تک پہنچنا چاہتا ہوں ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کے دل تک جانا چاہتا ہوں یہ آدمی دین کے توئین کرتا ہے درستہ نماز کو برا بھلا کہتا ہے یہاں تکی مسجد کے سڑھیوں اور بیٹھ کر اُلٹا سیدھا بگتا رہتا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ میں تمہیں دلی لے کر جاؤں گا اور شیخ تاکی صاحب سے ملواؤں گا مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم غبتی اور جنونی آدمی ہو اور اپنی اول جنول باتوں سے یہاں بد امنی پھیلا رہے ہو